یورالوجی کے کچھ کیسز میں کئی بار ایسے بھی کیس آتے ہیں جس میں کوئی پروپر ڈیاغنوسیس نہیں بنتی ہے کیس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ بلیڈر ویکنس ہوگا، ایریٹیبل بلیڈر ہوگا، اوور ایکٹیو بلیڈر ہوگا یا پھر اسٹکچر ہوگا لیکن سارے انویسٹیگیشن کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن پریجنٹیشن کافی حد تک اسے میمی کرتا ہے ایسے ہی ایک بچے کا کیس ہے جس کو آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے اور آج اپنے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے کی کوسس کروں گا کہ کسی بھی پیسنٹ کی سائکولوجی جو ہوتی ہے وہ بیماری پہ کیسے ریفلیکشن لاتی ہے اور یا پھر میڈیسن کے سیلیکشن میں کسی پیسنٹ کی بیماری کے دوران چینج ہو رہے سائکولوجیکل کنڈیشن کا کیا رول ہوتا ہے اور اسے دوائیوں کے سیلیکشن میں کیا ایمپورٹنس ملتی ہے بنے رہی اس ویڈیو کے لازت تک میں ڈاکٹر اطل کمار سیند نیرامیہ ہومی پیتھک اپنے اس چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے ویڈیوز بسند آ رہے گے یادی آ رہے ہیں تو لائک کریے شیئر کریے اور یادی افید تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جرور سبسکرائب کریے آج کا جو یہ ویڈیو ہے ایک ایسے بچے کا ہے جس کی ایج فائف یئر کا ہے فائف یئر کی ہے اور وہ آن لائن کنسلٹیشن کے تھو ہم سے کنیکٹ ہوئے بچے کے کچھ پریزنٹنگ سیمٹم تھے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے بچے کی سائکولوجی جو چینج ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور سائکولوجیکل انفلوینس کی وجہ سے بچے کے فیزیکل لیبل پہ کیا ایفیکٹ آ رہا اس کے بارے میں بات کریں گے اس کا میڈیسن سیلیکشن میں کیا رول ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور ایلٹیمیٹلی بچے کی کنڈیشن کیسی ہے پریزنٹ ٹائم میں اس کے بارے میں بات کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک پیسنٹ ہے جو آگرے سے بیلونگ کرتے ہیں پیسنٹ کا نام اس لئے نہیں بتانا چاہوں گا کیونکہ پیسنٹ کی پرائیبیسی جو ہوتی ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی ٹریٹمنٹ یا کسی بھی ایسپیکٹ میں so that's why ایک پانچ سال کا بچہ میرے پاس آیا جو سینٹینتھ آگست کو میرے پاس جنہوں نے اپوائنٹمنٹ کے لئے پال کیا جن سے میری بات ہوئی بچہ پانچ سال کا اس لئے جاتے سیمٹم اپنے بتانے پہ گا بچہ کی مدر سے ہی بات ہوئی سب سے پہلے ہماری جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ونڈا انہوں نے کیس ہسٹری لی اور کیس ہسٹری کے بعد انہوں نے ہمیں چار دمائیاں بھی سجسٹ کر دی تھی کہ سر یہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں آپ اس پہ بار گھور کریے گا بچے کا جو سیمٹم تھا جو پریزنٹنگ سیمٹم تھا اس میں بچے کو یورین رکھ رکھ کے آتی تھی ڈرپلنگ ہوتی تھی ایک لمبا ٹائم لگتا تھا یورین کرنے میں کئی بار یورین لیک آؤٹ ہو جاتا تھا اپنے آپ ہو جاتا تھا موسلی ڈے آور میں ہوتا تھا بچہ چلتا رہتا تھا یورین ٹپکتا رہتا تھا جب بچے کو نہلائی جاتا تھا تو بینہ کسی انکونسس طریقے سے بچے کی یورین لیک آؤٹ ہو جاتی تھی یہ کچھ امپورٹنٹ سیمٹم بتانے باقی سیمٹم بھی دھیر سارے تھے یہ ہمارے لئے اسی سیو بھی سیمٹم تھے اس ڈکٹکت کی وجہ سے انہوں نے آگرے کے سب سے اچھے یورولوجس سے بھی کنسلٹ کیا ایم ڈی میڈیسن سے بھی کنسلٹ کیا اور ایلٹیمیٹلی دونوں لوگ نے جب کوئی فائنڈنگ نہیں پائی تو انہوں نے سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ پہلے نیورالجی والے کو بھی ریفر کیا وہاں بھی جب کوئی فائنڈنگ نہیں ملی تو آلٹیمیٹلی سائیکیٹری ریفر کر دیا جہاں کی کچھ بھی ایسی فائنڈنگ نہیں ملی یعنی کی فیزیکل لیبل پہ کوئی بھی بچے کو ایسی پیثالوجی نہیں سیٹل تھی جس کے وجہ سے دکھت ہو رہی ہو خیر اس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھے دھیر سارے ڈاکٹروں سے کنسلٹیشن کرنے کے باوجود بھی بچے کی جو کنڈیشن تھی وہ ڈی ورڈے ورس ہوتی چلی گئے اور آلٹیمیٹلی کچھ بھی فائنڈ آٹ نہیں ہوا جو کیس ہسٹری لے گئے اس کے دوران کچھ پیکیولئر اور ایسی سیو پی سنٹرم ملے جیسے بچے کو بیچارے کو لیک آؤٹ ہو جاتا تھا یورین کبھی کبھی یا انیشیلی جو ہسٹری تھی پیسنٹ کی اس کو بار بار فیکنڈ یورینیشن ہوتا تھا تو بچہ کلاس میں جاتا تھا بار بار وہ بچارہ کلاسیچر سے بولتا تھا بار بار ہوتا تھا اس سے ٹیچر جو ہوگا وہ تھا ایریٹیڈ ہونے لگی اور اسکول ایڈمیسٹریشن بھی بچے کی وجہ سے سفر کر رہا تھا جو بھی وجہ تھا وہ ہینڈل نہیں کر پائے اس کی وجہ سے اس کی ٹیچر نے کبھی کبھی بچے سے غلط طریقے سے بھی حیب کیا کئی بار بچے کو پیٹا بھی گیا جو کہ نارملی ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ سارے انسیڈنسز پہلے ہوئے تھے یورین ڈراؤ بائی ڈراؤپ لیک آؤٹ ہوتا رہتا تھا جس سے بچے کا جو پینٹ رہتی تھی گلی ہو جاتی تھی تو بچہ تھوڑا ہیومیلی ایسا سرمندگی فیل کرتا تھا بچہ کسی سے فیس کرنے میں کونفیڈنٹ نہیں رہتا تھا بچے کوئی شیم فیلنگ ہوتی تھی بچہ انسی کیور ہونے لگا بچہ لوگوں سے دیرے دیرے ویڈراؤ ہونے لگا اکیلے میں رہنے لگا وہ اکیلے میں ہی رہنا پسند کرتا تھا کیونکہ اس کے باقی جو کلاس میٹ تھے وہ بھی اسے ٹیج کرتے تھے آپ سمجھنے کی کوسس کریے گا کہ ایک بچہ جو بچارہ اس طرح کی کنڈیشن سے سفر کر رہا ہے اس سے انوارمنٹل کنڈیشن میں بھی باقی جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی پریشان کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کے بعد وہ لوگوں سے بات کرنا اس نے کم کر دیا ایریٹیٹ رہنے لگا اس کے بعد اس کی لوگوں کو کاٹنے کی عادت ہوگی جب وہ بہت ایریٹیٹ ہوتا تھا تو جہاں فرسٹیشن نہیں نکلتا تھا وہ بائٹنگ کرتا تھا سوک کے بچے کا وزن کم ہو گیا اینیمی کھو چکا تھا اور اسٹڈیز جہے سے بات ہے ڈروپ ہو گئی اسکول بچے کا چھوٹ گیا گھر پہ رہنے لگا گھر پہ اس کی ٹیریٹری کلوز ہو گئی مدر اور بھائی کے سہارے بھائی سے اس کے ریلیشن اچھے نہیں رہے اس کو انسیکیورٹی ہونے لگی کہ کہیں میری اس دکت کے وجہ سے میری مدر بھی ہمیں پیار اچھا جو تھا چلی پیسنٹ تھا یعنی کہ تھنڈیوں میں اس کی دکت جادے ہوتی چھنڈیاں اس کے لئے کمفرٹیبل نہیں تھی اور اس کے علاوہ اس کو سویٹنگ بھی بہت جادے ہوتی تھی کونسٹیپیٹڈ رہتا تھا اس ٹول ہارڈ ہونے لگا اور اس کے دماغ میں ایک فیلنگ ہونے لگے کہ میرے مدر ہمیں پیار نہیں کرتی ہے اب ان کا لب اور افیکشن ہمارے بھائی کے لئے جاتے ہیں اس کے لئے دھیرے دھیرے ان کنڈیشن کے بعد اس کی دکتیں اور بڑھتی رہیں جو لیکیس تھا وہ اور زیادے پرومیننٹ ہوتا رہا اور لیکیس اس فارم میں ہوگا کہ بچے چل رہا دو قدم تو بھی لیکیس ہو رہا ہے یورین کا سونے جارہا تو بھی لیکیس ہو رہا ہے کھانے جارہا تو بھی لیکیس ہو رہا مطلب یورین کی لیکیس تھی وہ جو کانٹینی ہوئے اور وہ بھی ایسا نہیں کہ ایک بار میں جادے ہو جائے وہ ڈروپ بے ڈروپ بے بچے چلتا رہتا تھا یورین ہوتی رہتی تھی چلتا رہتا ایسے کنڈیشن میں کہ آپ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ گارجین کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی یا پھر اس بچے کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ اسے یہ فیل پانچ سال کا بچہ ہے بہت زیادہ منٹلی سٹیبل نہیں ہے وہ بہت زیادہ جانتا نہیں لیکن جتنی بھی اس کی دنیا ہے وہ کتنا کامپیکٹیڈ اپنے آپ کو محسوس کر رہا اکیلہ محسوس کر رہا ہوگا جس کے ساتھ اس طرح کی دکھت چلی ہے ان کے مدر فادر نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں انہوں نے کنسلٹ نہیں کیا سب کچھ کر ڈالا لیکن کوئی فائنڈنگ نہیں جو ڈاکٹر صاحبہ نے کیس اسٹری لیے انہوں نے ہمیں سجسٹ کیا کہ سب چار دوائیوں کے بارے میں آپ پانسنٹر کریے گا ان چار میں سے آپ ایک کنفرم کر لیجئے گا اور یہ آپ کو لگتا ہے کوئی اور دوہ تو ایک بات دیکھ لیجئے گا کیس کو ریپرٹرائز اور انیلائز کرنے کے بعد بچے کی فیملی اسٹری میں ایک ٹیور کلوسیس بھی تھی ساری چیزیں کرنے کے بعد سے جو فرسٹ میڈیسن دی گئی اسے نام بتا رہا ہوں پلیز آپ لوگ اسے بھی یوز مت کریں کیونکہ یہ آفٹر دیکھ کمپلیٹ انیلسیس دوا دی گئی تھی اور اس دوا کا یوز ہم یورینری کمپلین میں کم کرتے ہیں کمپیرزن ٹوز آزر میڈیسن اسٹیفیس اگریہ ٹین اپ ڈیبل پلس میں دی گئی اور اس کے ساتھ کچھ اورگینک میڈیسن دی گئی بچے کا ٹریٹمنٹ سرو ہوتا ہے ایک مہنے کا سمیں گجرتا ہے پہلے سرو میں سٹارٹنگ تھے اس لئے پندرے دن کی دوا دی گئی پندرے دن کی دوایوں میں تھوڑا سا ایمپرویمنٹ آیا پھر ایک مہنے کی دوا دی گئی ایک مہنے کی دوایوں میں تھوڑا سا اور ایمپرویمنٹ آیا اور آج کی ڈیٹ میں اس بچے کو جو لاس دوا دی گئی ہے وہ 15th of the اکٹوبر کو دی گئی ہے ایک مہنے کیلئے 15th of the اکٹوبر کو جب میڈیسن دی گئی تو بچہ ایک سٹیبل کنڈیشن میں ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ساید وہ دیپاولی کے بعد دوبارہ اسکول کو جوائن کر لے ہیں جس کی امید لگ بھگنا کے برابط دی آپ سمجھنے کی کوسس کریے گا یدی کلاس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں رہی اور پھر دوبارہ اس بچے کو صحیح طریقے سے نہیں کیر ملا اور نہیں اٹنسن ملا تو پھر بچے کا کیس ایک سپوائل ہوگا so that's why ابھی اس بچے کو ضرورت ہے psychologically stable کرنے کی یدی دو چار دن کے اسکول کے بعد سے لگتا ہے کہ کنڈیشن فیوریبل ہے کیوں کیونکہ بچے کو انگیج کرنا بھی ضرور ہے انگیج کرنے سے اس کی جو ڈیزیز کی پروگریس ہے وہ سٹاپ ہوگی اور جو پروگنوسی سے یعنی کہ میڈیسن سے جو اچھا کنیک ٹنڈینسی اور اچھی ہو جائے گی بچے جتنے انگیج رہے گا اتنے ہی جاتے اچھا رہے گا لیکن پھر بھی ہم کوئی چانس نہیں لیں گے یعنی بچہ دو چار دن کے سکولنگ کے بعد سے یعنی کمفرٹ محسوس کر رہا it's okay اور نہیں تو اسے ویڈراؤ کروا کے پھر چھہمین اکلیویٹ کیا جائے گا سکول کے پرنسپل اور ٹیچر کو بھی یہ بات بتا دی جائے گی کہ بچہ medically fit نہیں ہے that's why you have to cooperate کرتے ہیں لوگ جو اچھے سکول ہوتے وہاں کرتے ہیں سمجھنے کی کوسس کریے گا یہ ساری psychological condition اس کے bladder میں settle ہو رہی ہے اور condition کو اور ورز کر رہی ہے جو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس میں لوگ بولتے ہیں کبھی صحیح نہیں ہوتے ہیں جیسے over active bladder آپ نے پانی پیا urine لگنی شروع ہو گئی سب کو معلوم ہے پانی پینے کے بعد intestine میں جا کے absorb ہو کے اسے urine بننے میں کم سے کم دو گھنٹے کا ٹائم لگے گا لیکن آپ نے یہاں پیا urine کی ارچنگ ہو گئی تو that's mean یہ over active bladder ہے کوئی علاج نہیں ہے لیکن ہومی پیتھی میں بہت اچھا علاج ہے hyper active bladder بہت اچھا علاج ہے high bladder neck یہ دیواستوں میں اس کی پیتھو فیزیولوجی سمجھ لی جائے اور causative factor معلوم چل جائے علاج سمجھو ہے اس تکچر کے کیسج میں جہاں بار بار infiltration ہو رہا آپ surgery کروا رہے ہیں سب کچھ کروا رہے ہیں ٹھیک ہو کے پھر دوبار آپ اسی condition میں آ جا رہا ہے tendency of the body of forming structure صحیح نہیں ہو رہی ہے so that's why ایسے کیسج میں permanent treatment کے لیے پھر آپ کو ہومی پیتھی کی طرف move کرنا پڑے گا اور کسی اچھے ڈاکٹر کو پکڑی ہے کوئی ضروری نہیں ہم سے آپ کنسل کریے آپ نیر بھائی کسی ویچے ڈاکٹر کو کنسل کریے شورلی وہ آپ کو آرام دے گا ہاں انویسٹیگیشن سمجھ سب کرواتے رہی گا یہ ویڈیو بنانے کا مین پرپس یہ تھا کہ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوسس کر رہا تھا کہ جب تک پیسنٹ کے ساکولوجی پیسنٹ کی منٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں رہی تب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے جادے تر یہ میں پیٹیارٹر کیسز میں اور فیمل کے کیسز میں دیکھتا ہوں فیمل کے کیسز میں منوریزیا ہے میٹوریزیا ہے پی سی اوڈی یوٹرین فیبرویڈ سیلپنجائیٹس انفرٹیلیٹی میسٹائیٹس دھیر سارے موڈ ڈیس آرڈر کچھ بھی ویکسوائیجر جب بھی برین کی فنکس نہیں گڑ پڑ ہیپو تھائیلیمک سمٹم جب بھی پرومیننٹ ہوتے ہیں سارے سمٹم گڑ پڑ ہو جاتے ہیں چار مہینے سے کیس بہت بڑھ بڑھا چلا پیریڈ ٹائم پیارہ ساری چیزیں انٹریکٹ پانچوں مہینے میں اچانک گڑ پڑ ہو گیا ٹیک چینج ہو گیا مریض کو دوبارہ بلا کے پوچھا گے بھی کیا ہوا تو سر دکت ہو گئی کیوں ہوا پتہ نہیں سر پھر دوبارہ کیسٹی لگئی سر بہت سٹس میں رہے سر یہ ہو گیا سر وہ ہو گیا تو آپ بھی یہ بات محسوس کریں گے کہ کرونک ٹیجیز کے ٹریٹمنٹ میں جب بھی اس طرح کے سائکولوجیکل فینامنان پرووکڈ ہوتے ہیں تو وہ بیماری کی ریکووری کو ایفیکٹ کرتے ہیں اور ایفیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں نیرے سمٹم بھی پروڈیوز کرتے ہیں ڈیلے کرتے ہیں آپسکشن کاؤز کرتے ہیں تو اوورال یہ کسی بھی ٹیجیز کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں تو سب سے جاروری چیز ہے کہ اپنے آپ کو سٹیبل رکھنا ایک پوزیٹیوٹی کو بنایا رکھنا ایک فیت رکھنا ڈاکٹر کے اوپر نہیں دوائیوں کے اوپر نہیں اپنے اوپر اپنے اوپر فیت رکھنا کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں میں نے جو پروسیجر ایڈاپٹ کر رکھا ٹھیک کر رکھا ہے جو ہمیں ایڈوائز دی گئے اس کو ہم سٹکلی فولو کریں گے اور ریزلٹ اچھا رہے گا یہ جو پوزیٹیوٹی ہوتی ہے یہی ریکووری میں ضروری ہوتی ہے جس دن پیسن ڈاؤٹ میں علاج کرتا اس کو کوئی بینفیٹ نہیں ہم یہ نہیں بولیں بلین ٹھیک کریے ہم یہ نہیں بولیں بلین ٹریٹ کریے دو میرے تین میرے آرام نہیں ملدہ دیکھنا اور سمجھنا پڑتا اس کی انیلسس کرنی پڑتی ہے پیسن کی جگہ اپنے کو رکھ کے سوچ نا پڑتا ہے اور آفٹر دن پھر میڈیسن کا سیلیکشن کرنا پڑتا ہے کتنا آسان ہوتا دو ورڈ میں پوچھ لیں سر یہ بیماری ہے بتا دیجے کتنا ہوتا ہمارے لیے کہ میں سوپر برین کا کوئی ایک ایسا ڈاکٹر ہوتا یہ لے لیجے جس طرح سے یوٹیوب پر آس کل دیٹ میں لوگ بول رہے ہیں جو ہم اپنی بھاہول بازی کرتے ہیں گیان جو بھی ہے کتابوں کا ہم نے ادیل دیا اور پریکٹیکل نارج ہماری جیرو ہے آس کل کی ڈیٹ میں یوٹیوب پر گوگل پر سارا چیز ہو رہی ہے گوگل کم کانٹر ڈیٹ نہیں کر رہے ہیں بس یہ ہے کہ جیز چیز جو ہوتی ہیں وہ آپ ایکس پر سے پوچھے جیز اچھ رائے دے گا کیونکہ گوگل کیول ایک انفارمیشن آپ کو دے سکتا اور اس میں بھی جیز تر ہمارا برین ہے نا وہ غلط چیز کو جیز پکڑتا صحیح چیز کو کم پکڑتا چار سٹیٹمنٹ دی ہم اس سٹیٹمنٹ پر جیز فوکس کریں جو ہمیں ڈرائے گا جو ہمیں پریشان کرے گا جو ہماری برین کی بیمار ہوئے ڈر جو آپ کو بائیو کرتے کہ ڈر ہو اور گوگل کا وہی گیان بار بار ریفلیکٹ کرے جو ہمیں ڈرائے گا اچھی چیزوں پر دھیان نہیں چاہتا ہے سو دی اپنے اوپر بھروسہ کیا جائے کرونی ڈیجیز کے علاج میں psychiatری یا سائکولوجیکل چینجز جو برین میں چل دھیان میں رکھا جائے اور ہمیپیتھ میڈیسین کا سیلیکشن ہیتنا ایزی نہیں ہوتا ہے سردی جو خام بخار کے لئے کوئی بھی دوا لے سکتے ہیں جو پیٹنٹ دوا ہیں وہ بھی allowed ہے میں نہیں کرتا ہوں لیکن میں کونٹر بنائے رکھے تو ڈیجیز فینامینا میں سائکولوجی کا بہت امپورٹن رول ہوتا ہے اور جرورت ہوتی اس بات کو سمجھ میں لانے کی جس دن آپ اس بات کو سمجھ گئے اور جس دن آپ کا ڈاکٹر اس بات کو سمجھ گیا اس دن ری خوری کے فیش کو جانتا اور آپ بھی نہیں اور نہ کوئی ڈاکٹر اور پرفیکشن کا بھی آتا ہی نہیں پرفیکشن جب آجاتا ہے تو آدمی کی جو نولیج گین کرنے کی 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 ہوتی ہے چاہے جو ٹینڈنیسی ہوتی ہو چاہتی ہے ہم پہ پہتھی سیکھنے کے لئے جنم کافی نہیں ہے سو ہم سیکھنا وں موسیقی